میاں نواز شریف صاحب ابھی تک اپنی وکٹری سپیچ جو ہے وہ نہیں کی اس کے پیچے وجہ کیا ہے کل رات تقریباً گیارہ بارہ بجے یہ سپیچ یہ تقریر جو ہے یہ تیار ہو چکی تھی میاں صاحب اعلان کرنے والے تھے تقریر کرنے والے تھے ٹاؤن ہال لاہور میں تمام تیوری پاکستان مسلم لیگ نون کے جو عہدداران ہے ورکرز ہے کینڈیڈیٹس ہے وہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر تقریر کر دی تھی کہ میں جناب بھاری اکثریت کے ساتھ یا سادہ اکثریت کے ساتھ الیکشن جیت چکا ہوں اور میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں گا اور آپ سب لوگوں کا شکریہ لیکن ہوا کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوگی میاں صاحب کو خود یہ ریفورمیشن مل رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر یاسمین دراشد صاحبہ سے لاہور انہیں 130 میں ہار رہے ہیں اور اچھے خاصے مال دن سے ہار رہے ہیں اس سے پہلے مانسیرہ کی خبر بھی کنفرم ہو چکی تھی کہ میاں صاحب پاکستان میں دو ہرکوں سے الیکشن لڑ رہے تھے ایک مانسیرہ کے ہرکے سے ایک لاہور مانسیرہ میں تو وہ ہار تسلیم کر چکے تھے لیکن رات گیارہ بارہ بجے کے درمیان جب ان کو نمبرز ملے کہ ڈاکٹر یاسمین دراشد صاحبہ بھی ہار رہی اور یہ خبر کسی اور نے نہیں بھی بلکہ جیو نیوز نے دی تو اس کے بعد میاں صاحب کا ارادہ بدل گیا اور وہ وہاں سے نکلے اور رائیونٹ اپنے گھر چلے گئے ابھی شام پانچ بجے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سکیجول تھی کہ جناب وکٹری سپیچ کریں گے کارپنان سے اور دیداران سے کیاڈیڈیٹ سے کہ جناب ہمیں باری اکثریت مل گی تو انہوں نے پھر وہ ارادہ کنسل کیا ابھی خبر چلتی کہ میاں صاحب مارڈر ٹون پہنچ چکے اپنی گھاڑی میں اور وہ تقریر کریں گے اب سمجھ نہیں آرہی کہ وہ تقریر کس چیز پر کریں گے ایٹی نائن نمبر دو سو دس حلقوں کے نتائج آ چکے ٹوٹل دو سو پینسٹھ حلقوں پر قومی سمجھنی کے حلقوں پر الیکشن ہوا دو سو دس حلقوں کے نتائج آئے ہیں جس میں سے نوے مشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کیا ساٹھ پر مسلم نون ہے اور تیسی نمبر پر اٹالیس سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اب یہ نہیں سمجھ سے نہیں آرہی کہ میاں صاحب کس چیز پر تقریر کریں گے کس موں سے شکریہ ادا کریں گے اور یہ جو ساٹھ نمبر تک پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے ہیں اس میں سے تو چاتھ بیس نمبر ایسے ہیں جو کہ مینج کر کے جوڑ توڑ کے کھینچ کر آٹی ایس اور یئر وہ سارے معاملات کرنے کے بعد ان کے خاتے میں ڈالے گئے ہیں میاں صاحب کی ضد تو یہ تھی خیرم کی جو ضدے تھی وہ پوری کی گئی جس طریقے سے ان کے لیے گراؤن کو صاف کیا گیا بغیر جلسوں کے انہیں الیکشن میں اترے پھر ان کے جو مخالفین ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کا نشان ختم کیا گیا ان کی پارٹی کو ختم کیا گیا ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ان کو جلسے نہیں کرنے لیے گے یہ سب کچھ تو ہوا بہت بڑی پریکٹس رہی ہے لیکن اس کے باوجود میاں صاحب جو ہے وہ خوش نہیں تھے ان کی زدی آخری کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے تو سادہ اکثریت کا ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا اب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اگر کرنے والے میں خاصے اپنی جو وکٹری سپیچ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کیا ہے کیا کہیں گے کیا عوام سے بات کریں گے کہ کس مو سے شکریہ دا کریں گے یہ اتنی کنفیوز سچویشن ہے کہ اگر کوئی تھوڑا تھوڑی سی غیرت شرم ہوتی اس ریڈر میں کوئی بھی لیڈر ہوتا وہ یا اس ٹیم تھوڑا خاموش رہ جاتا لیکن اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پیچ میں کیا ہوگی کیا ہم یہ سب گلے شکوے کریں گے اسکیبشمنٹ سے یا ان لوگوں سے جو ان کو لے کے آئے ہیں یہاں پر امپورٹ کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ ہوگا یا پھر کہیں گے کہ جناب یہ سادہ اکثریت ملن چکی ہے اور پریشر ڈالیں گے جو پی ٹی آئی کے ہوں گے اور باقی نون لیگ پیپلز پارٹی تو تقسیم ہو جائیں گے تو کیا نمبر ان کے پاس بچیں گے اور کس کے ساتھ حکومت بنائیں گے نمبر کے بڑی زبردست بن چکی ہے آزاد امیدوار جو ہے وہ کنگ بیکرز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یہ سب کچھ کچھ ہی لمحوں میں واضح ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی ٹی وی کی سکرینز پر دیکھیں گے اور بیک گراؤنڈ پر جو کچھ چل رہا ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ ویلوک کے ذریعے شیئر کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ